اسلام علیکم مزیدار کھانے بائی آز کیچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی آسان سے گھر میں برگر بنانے کی ریسیپی اس کے لیے ہمیں صرف ایک خاص چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اس کی مشہور چٹنی چٹنی کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اس میں آپ کیچپ اور مائنیز بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر برگر بن لیے ہیں اور ساتھ ہی میں نے گھر کے بنے ہوئے شامی کباب لیے ہیں چٹنی کے ساتھ ساتھ ان کبابوں کی ریسیپی بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک انڈے کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے سلیم گون کریں گے سب ہی پر سکنگ آئل ڈالیں گے اور انڈے میں ٹپ کر کے اپنے کباب ٹرائے کریں گے اس برگر کی جو سب سے خاص چیز ہے وہ ہے اس کی لال چٹنی لنک لال چٹنی کا میں ڈسکرپشن میں دوں گی آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کراچی کی بہت مشہور دکان کی چٹنی ہے میں نے ان سے ریسیپی لی اور آپ سب کے ساتھ شیئر کی تو آپ ویڈیو لازمی دیکھئے گا لال چٹنی کی تب ہی پر میں نے تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالا اور اس پر میں بند کو اچھی طرح سے سیک رہی ہوں کویک سی ریسیپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا ہمارے برگر کے جو بند ہیں وہ سیکھ گئے ہیں اچھی طرح سے اب میں اس کے اوپر ایک نارمل جو گھر کا بنا ہوا رائتہ ہوتا ہے وہ پھیلا رہی ہوں آپ مائنیز بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو رائتہ نہیں ایڈ کرنا تو جٹ پٹ تیار ہونے والے برگر ہیں ضرور بنائیے گا اب میں اس میں لال چٹنی ایڈ کر دوں گی یاد رہے فلیم ہمارا آف ہے اب ہم اس پہ اپنے گرم گرم کباب ایٹ کر دیں گے اب کبابوں کے اوپر انین ورنگز رکھ دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں اور اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی کیچپ ایٹ کروں گی آپ کیچپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں کیچپ والے جو ہیں وہ بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو میں اس میں کیچپ استعمال کر رہی ہوں یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ میں جو سپائسی بناوں گی اس میں میں چٹنی زیادہ ایڈ کروں گی اس میں میں چٹنی زیادہ ایڈ کروں گی تقریباً ایک پل سپون بھر کے اس میں ایڈ کروں گی لال چٹنی کا اس کو پھیلا دیں گے اچھی طرح سے اور ساتھ ہی اس کے اوپر ہم اپنی کباب رکھیں گے تو پھر اگین وہی انین رنگز رکھیں گے تقریباً ہاف سپون میں پھر اس میں لال چٹنی آٹ کروں گی اور یہ دیکھیں بہت ہی مزددار قسم کے لگ رہے ہیں یہ برگر ویلکل آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ بزار کے برگر ہیں یا گھر کے ہیں ٹیسٹ بہت زبردست ہوگا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو میں پھر انشاءاللہ ملیں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ